موسیقی کی داست سب سے کے لیے موسیق صاحب کو اتنی دیتے کرنا چاہیے جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو جیسے کھانے کے لیے جب جب تلاش کسی نمج میں آگے بیٹھو اس سے ہی بھلکت تلاش کیا بھو کرو کہ نبی کی نمج میں آگے بیٹھو نیک میں پہ لوگ کے قریب ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے کیوں نہ آئے ہیں شاید میں قبر نہیں تمہیں معلوم نہیں یہی دیکھ ہمیں ہیں ہمارے ہم میں آج ان پیپلوں کی عزت ان کی تقریب ہمارے سینوں میں ہمارے دماغوں میں ہے ہی نہیں وہ کل کا قصصان تھا لوگ ہزاروں میل کا قیدل سفر کرتے تھے کہ ہمیں کہیں نبی کی پاتھ ان میں نصیب ہو جائے آہ ہا 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 ہ ادھر 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 جہاں دیکھو مسجدوں میں مدردوں میں خانقاؤں میں قریوں میں دہاتوں میں شہروں میں جی چی 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 کو آتا ہے فیلم لیتی ہیں کوئی آتا ہے آتا ہے کوئی دنیاں بھی آتا جو لوگ آتے ہیں مجھے ایسے بھی کم قصیب ہوتے ہیں وہ بھیلے میں گھونتے ہیں دکانوں میں پیٹھتے ہیں چائے میں لگے رہتے ہیں کاتوں میں لگے رہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ کا ذکر ہے تمہیں معلوم ہے اس میں بھیل کا مقام کیا ہے ایک تاریخ یاد آرہی ہے پوری طاقت سے زمان نہ بولو میں سنا دیتا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سنیے وہ تارید میرے رسول کے شعابی ہیں جت کا نام ہے حضرت عبود کردہ حضرت عبود کردہ تمشکی جامعہ منزل میں ہر جمعہ کو میرے رسول کی ایک حدیث سنا دیتے تھے تمہیں کو سسنے کے لیے پورا تمشک شما ہوتا تھا گردو تردو نبا سے لوگ آتے تھے ہراروں کی بھیڑوں کی تھی دینے دینے یہ حبیث ساکھ سنے کی خبر تمشک سے نکلی مکہ شریف پہنچی مکہ شریف سے نکل کے مدینہ شریف پہنچی وہی مدینہ کس مدینے کے مکینے اب اپنی کے اپنی ماں پر دنیا والوں کو سنسلے میں موقع دیا تھا اسی مدینے میں پہنچیں خبر مرات میرے رسول کو مازار میں لیتے ہیں اگر ان کے غلام مدینے میں ہیں مدینے کا جواب نہیں ہے الحمدللہ مولانا دل شادرت تو دیکھ لیا اللہ آخرے جنہوں نے نہ دیکھا اللہ انہیں بھی مدینے کے حاضر نصیص سمائے مدینے کا کوئی چواب ہے ہی نہیں دینے دینے یہ خبر دمشق سے نکلی مکہ پہنچی مکہ سے نکلی مدینے پہنچی مدینے شریف میں جہاں پر اس خبر کو امیروں نے سنا برپدینے کے اس غریب نے سنا وہ غریب کہ جو چھ مہینے سے سی مار اپنے پیٹ سے کپلا باندھا جب پسٹرے انعالت پر تھا آگ پل کھچولہ میں جلا ہے غریب کا سیتی بھوکی بیٹی ہے سیتا بھوکا بیٹا ہے بی بی گھر میں بھوکی پڑی ہوئی ہے اللہ اللہ چھولے میں آگ آگ پنسے جلی نہیں ہے مگر آپ دیکھے تو غریب پڑا طرف رہا ہے ہمیں پسٹر پر مگر جیسے ہی کوش سماس سے یہ آواز تکراتی ہے کہ دمشق میں میرے آقا کی ایک حضیث سناتے ہیں ابو دردہ جیسے ہی کانوں میں آباد لی عشق نے کربٹ لی مصطفیٰ کا غلام پسٹر پسٹر کھلا ہو گیا باتا نئی اس حضیث میں آقا کی زندگی کا گون سا لکھ چھپا ہوگا باتا نئی اس حضیث میں آقا نے امت کو کیا سبت دیا ہوگا باتا نئی اس حضیث میں آقا نے غلاموں کو کیا سبت عطا کیا ہوگا باتا نئی اس حضیث میں آقا نے امت کے دامن میں کاؤس کا کنھول ہیرہ لالا ہوگا خدا کی قضا سا بھوک نے اٹھنے بھی دیا تھا آز تک تک مگر عشق رسول نے کھلا کر دیا مصطفیٰ کا غلام پس تک سے اٹھا اٹھنے کے بعد آیا بیپی کے قریب سر کو فکر کے چوم لیا آیا بیپے کے قریب سر کو فکر کے چوم لیا آیا اپنی بیپی کے قریب ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر کہا میری شریک حیات یہ کہ ہوئی شخصی بات نہیں میرے سینے میں تمہاری محبت کے سیکل و چراغ جل رہے ہیں مگر تمہاری محبت کے چراغوں کو میں ہمیں نے نبی کی حضیث پر قربان کرنے جا رہا ہوں کیا آپ کی اجادت ہے تیرے ایمان بیوی سبر و استقلال کا مجسمہ بیوی قلید اتھا مہ بیوی آنکھ آنسوں سے بھر لائی مگر آنکھیں صاف کرتے اپنے شوہر کے ہاتھوں کو چوم کر کہا میرے سرساد دول و جبانے جاتے نئی بھیجتی سخت کے لیے جاتے نئی بھیجتی حکومت کے لیے جاتے نئی بھیجتی بگر مصطفیٰ کی حدیث بات آگئیے تو چلے جائیے اگر راستے میں موت بھی ہو گئی تب بھی مجھے کوئی کب لائیے قیامت کے دل میرا سر فقر سے اونچا ہوگا کہ میں اس عاشق نبی کی بیوی ہوں جو مصطفیٰ کا جلسہ سن لے گیا رہا تھا اور راستے میں اس نے موت کو اپنے کلے جے لگے اللہ 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 یہ ہے حدیثِ رسول اتنا کہا حبیبی نے اٹھا کھڑے ہو گئے کھل گئی آباس مکمل ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کہ میرا کمال نہیں میرے پیر تاجو شریعہ گا ہاں 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 تُڑا کمال ہو یا رسول اللہ آہ اس گلے پہ میرے پیر نے دم کیا تھا آئے ہاں اب مسلسل تس کھنٹے بھی بولوں گا تو تمہاری بیٹ سکسی ہے میری نیوہ ایک کرامت تیرے پیر تاجو شریعہ کی ہے جس کو چلتی پھٹتی کسی کو کرامت تاجو شریعہ کی دیکھنا ہو وہ مجھ ان کے غلام کو دے ہاتھ اتھا کہ بولو یا رسول اللہ آپ ہی در دیکھیں جدہ 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 اللہ دور سے بولیے سنیے تیرے رسول کا عاشق ہے بھیج سے کپڑا پدا ہے گردن جھوکی ہے لاکر ہے نعیب ہے نقاہت کا پسینہ پیشانی سے شپک رہا ہے آئے تکل کے دربادے سے بیوی نے دپتے میں ہاتھ چھپائے سر سزدے برکا تو رکت نماغ 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 نفیل فتا کی ہاتھ اتھا کر کہا بولا غریب ہے بولا بیبار ہے مگر میرا شوہر تیرے عبیب کی محبت بند کر چکا ہے اے بولا نکلیا اس کا کام ہے منزل تک پہنچا تیرا کام ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مرد کمانے کے لیے پرتے جائے ایک بی بی گھر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ اس مرد کو گھر میں کبھی خانی واپر نہیں یہ ہے ایک بی بی یہ ہے باپسہ بی بی یہ ہے یلی کے فاطمہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کتر گھر میں پواہ کر رہی ہے کتر یہ قریب دروازے پہ آیا چاروں کرب ندر ڈالی ملے گا بیٹھ کر تمشک جاؤں گا بھولا ملے گا بیٹھ کر تمشک جاؤں گا سواری ملے گی بیٹھ کر تمشک جاؤں گا کوئی ساتھی ملے گا اگری پکر کر تمشک جاؤں گا چاروں طرف دیکھا صبح سے شام ہو گئی نہ کھوڑا ملا نہ اگری ملی نہ کوئی اگری پکر کر چلنے والا ملا سمیز پر نہ نہ ہتھ نہ بیٹھا دیا ان جھنوں نے کہا رک جاؤں پریشانیوں نے کہا رک جاؤں پاکہ کشی نے کہا رک جاؤں رنجوان نے کہا رک جاؤں بیباریوں نے بھاؤں کی بھیلیاں بند کے کہا رک جاؤں حالات میں ہاتھوں کی ہچا ہٹھا ہے ہمچیں آپ کے کہاں رک جاؤں مگر نبی کا عشق بولا نہ نکل جاؤں نکل جاؤں نکل جاؤں تجھے جہاں بھی گھر میں پیٹ کر نہیں ملے گی تکریز تک ملے گی تو तسطفح کا جل سن لے 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 گی ہائے 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 اَسطفح کا غلام بیماری کی حالت اللہ 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 سبان اللہ چل لیے پیدل انگلی پکلنے والا کوئی پیر تدگا رہے ہیں مگر چل لہا ہے غریر سر سے پسینا گل لہا ہے مگر چل لہا ہے غریر پیروں پہ برام آ گیا ہے مگر چل لہا ہے غریر دعاوں میں معاہ بنے پر گئے ہیں مگر چل لہا ہے غریر چل جا رہا کاروں میں سفر کجل میں سفر کرم ریٹ پر سفر چلتے 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 خدا نے کو دل دکھایا کہ سیما دمشق کی قریب آگئی زور سے سبحان اللہ زور سے پندے نکلنا تیرا کام اور زندگی پہچانا میرا کام نکلا مصطفیٰ کا غلاب سیما قریب آئی پوچھا لوگو یہ ہے کہاں یہ ہے رات کو قیام کیا دیر سے آنکھ کھلی صبح جیسے ہی آنکھ کھلی لوگوں سے پوچھا کیا ممسجد کہاں ہے بچے نے کہا دیکھو وہ سامنے ممسجد کا دروازہ ہے جائیے مگر تیزی سے جائیے کہا کیوں کہاں تمہیں خبر نہیں کہ آگ دن جمعہ زور سے دل سے دل سے ہاتھ اٹھا کے دل سے کہا تمہیں خبر نہیں کہ دن جمعہ ہے کہاں نہیں کہاں نہیں جمعہ ہے اور خوشی کی خبر سنو جمعہ بھی ہے ساتھ میں نبی کی حدیث بھی ملے گی نبی کا غلام تیزی سے چلا کیا کا کام ہے جلسوں کا کیا پتنسے حدیثوں کا پہچانو سرا سمجھو تو صحیح مہلے کوئی عالم ملتا تھا لوگ اس کے پاؤں کی خواب کو اپنی آنکھ کا صرفہ بنا لیتے تھے مہلے کوئی عالم ملتا تھا لوگ اس کے چھوٹے پانی پی پی کے اپنی نفلوں پر فکر کرتے تھے آج کو تنی پسٹی میں عالم آتا تم خصوے اولا دیتے ہو مسجد میں عالم ہیں اس کو کمسکر کرتے ہو مسجدوں میں عالم ہیں ان کی کمسکر کرتے ہو کیجرد دولت کا مل گئی کمنٹ بھی بن گیا بکان کا بنا لیا کمنٹ بھی بن گیا دھوڑی سی عصت کا مل گئی بارے کمنٹ کے ٹوٹنے لگا شرم نیعہ دی تجھے شرم نیعہ دی تجھے حیاء نیعہ دی تجھے شواب چلا گیا کس منزل پر پہت گیا تو کس دولت کی وجہ سے دولت کمانا ہاں چلے سسکے کمائے سب سے بھول گئے اللہ 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 نہ ماں کی پروہ نہ باپ کی پروہ نہ بھائی کی اللہ اللہ کوئی کسی کی پروہ ہوں گے مولانا صاحب ہوں گے مختی صاحب ہوں گے سیجد صاحب ہوں گے پیر صاحب اب تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے کیا حیثیت ہے اللہ اور کتنی دولت ہے ترے پاس قارون بہت بڑا دولت دار تھا نمرور بہت بڑا دولت دار تھا شجاعت میں بہت سستا ایمان نہیں داؤں گرگر زلیل ہو گئے رسوہ ہو گئے سرباد ہو گئے تباہ ہو گئے مٹی میں مل گئی ان کی عزتیں اللہ نے نام بٹا دی ہے نسلیں بٹا دی ختم کر دیا انہیں بسپاہ کر دیئے ان کے قلعے تخت ختم سلسنت ختم بادشاہ ختم ان کی دولتیں مٹی میں مل گئے ان کی نسلوں کے نشان ختم ہو گئے آج تک کوئی یہ بتانے تیان نہیں کیا ان کی قبروں کے نشان کہا ہے ارے سالے آج سو سال ہو گئے قلعے میں جھونی دار کے بدینے سے رکلا تھے آج تم سوکے بھی نہیں اٹھتے اُدھری قباس کے مزار پر کل دلو پلو کی برپاہ ہو جائے باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ باہ باہ آئے بتائیے لگا دولت رکھنا کمال نہیں ہے ایمان رکھنا کمال کیا بات ہے سبحان اللہ باہ 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 جو دولو گریب تھا پاؤں موٹے بدن پر پھٹا ہوا گردہ سر پر پھٹا ہوا گردوں کے بار میں آتا ہوا جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام دھومتا ہوا جامہ مسجد کہاں ہے جامہ مسجد کہاں ہے جامہ مسجد یہاں ہے جیکو نا وہ ساملے دروازہ ہے مسجد کا اچھا 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 ادھا مرکہ مسجد میں جیسے ہی اندر گئے ہزاروں کی گیڑے ہیں سب سے ہاتھ اٹھے ہیں سب سے ایک ٹھکی ہیں آمین آمین کیا رہے ہیں جب جب ہزار اٹھا کے دیکھا ممبر پر ایک چاند اس کا مکھڑا چمک رہا سبحان اللہ پوچھا کون ہے کہا یہ حضرت قبول دردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے بولو دل سے ایک عالم کو دیکھ لے اس کا جب آگلی جس نے صحابی کو دیکھا اس کا جواب کہا سبحان اللہ کہ یہ آپ اٹھتا دیکھتے رہ گئے بس انہوں نے بھی آمین آمین کہنا شروع کر دیا ہزاروں کے بیٹے میں دعا جیسے ہی مکمل ہوئی لوگ اٹھتھتے جانے لگے شک شک ہاتھ پکڑ کر کہا رکھو نا کہا کیا ہوا کہا حدیث کب سنائی جائے اللہ اللہ میں پھر کب شروع ہوگی جل 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 شروع ہوگا میرے نبی کا ذکر کب ہوگا میرے نبی کی باتیں کب سنائیں جائیں گی لوگ آپ کو آنے میں دیر ہو گئی حدیث مکمل ہو گئی باتیں مکمل ہو گئی میں پھر مکمل ہو گئی اسی کے اختیام پر تو دعا ہوئی ہے نا اب ہم جا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ خدا کی قسم سر سر پھل مچن کر رہ گیا مصطفیٰ کے قلام کی آباد رونے تھی اتنی پلند ہو گئی اتنی پلند ہو گئی کہ ہزاروں کو کھیل کر منمر شریف پر پہنچی منمر پر بیٹھے حضرت ابو طردہ نے کبھی سواب کو سنا خدا کی قسم اوری طور پر امیلی کا اشارہ کر کے فرمایا راستہ دو آنے والے سے ملاقات کرنا جاتا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان ہٹو سامنے سے ہزاروں لوگ لوگ پیٹھے سے سٹھ گئے منمر شریف سے اترے حضرت ابو طردہ جاؤinator پی تردہ دو سحابی ہیں اس سحابی کونے چونی کے ساری دنیا کے موپن ہین ایک طرح موپن ہین ایک طرح شد سیتھیل ایک طرح شہدہ ایک طرح صالحین ایک طرح اب آب ایک طرح اب غاسہ شرا اب آل ایک طرح اہوداد ایک طرح ان سبکے بقام مراísح و منصف و مناصف سراسو کے ایک پلے میں رکھتے ہیں اور ایک سحابی کا مردبا سراسو کے ایک پلے میں رکھتے ہیں ہاں بھی کبر پر باہتا ہے مگر قوم اس طفاقہ سے ہاں بھی بھٹے پوٹے کپڑے پہننے والے غریب کی طرح اٹھاکا رہا ہے داروں کے بیٹ میں سے نکلے لے ہاں کھاک آئے آنے کے بعد جس کے چہرے پہ کردوں کو بھار تھے جس کے باؤں میں پوزنزا جس کے پدر پہ بھٹا گرتا تھا جس کے پدر پہ بھٹا گرتا تھا بغیر پوچھے ان کی پیشانی کو چوم لیا رخصاروں کو چوم لیا لبوں کو چوم لیا سیدھے کو چوم لیا ہاتھوں کو چوم لیا آغوش محبت پہ لیا لے کر کہا اے میرے بھائی جلدی بتا تُو کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اس لیے کہ میں جیچرے جس سے میرے رسول کے پدینے کی خوشبو آ رہی ہے اتنا سلمان تھا آباد رونے کی پلند ہوئی کہاں میں پدینے سے آیا ہوں کہاں بطلب بتاؤ کہاں بطردہ میں نے سنا تھا اب میرے نبی کی حدیث سنا دو حج میں کو کہاں ہاں کہاں اسے حدیث کو سسے کے کلب میں مدینے سے فیدر چرچے آیا ہوں پائسہ زائی کا جو سباہی اگر ہیدھ لیتا کوئی جانتاری نہیں تھی جو انہوں نے پکر کے کسی کو لیا تھا میرے عشق میں مجھے آج کے چرلو تک پہنچا دیا یہ میری جس وقت میں مصطفیٰ کی حدیث نہ سن سکا ابو دردہ سرچوں کے بولے مصطفیٰ کے غلام رو بے مات رو بے مات اگر اس حفظہ نہ ملی تو اگلا حفظہ مصطفیٰ کی حدیث میں جائے گی عشق بولا سنو ابو دردہ کیا ضروری ہے میں اگلے حفظے تک زندہ رہوں گا مجھے موت بھی تو آسسی ہے ابو دردہ رو کے بولے تم جسی سلام کی چاہت جیباری میں رہتے ہو خود اسلام میں اچھی جی افر کی سمام ملتا ہے اگر زندہ نہ بھی رہے تب بھی تمہیں سمام ملے گا اور جب قیامت کے دن قبر سے اٹھو گے تو تمہارا حشق مصطفیٰ کی حدیث سنے معلومے کیا جائے گا اے شہیدِ بلدک کے غلاموں مجھے چطاؤں جو ارادہ کر کے نکل جائے حدیث سنے نہ ملے جب اس کے قدسس کا یہ عالم ہے تو جو ساری رات پلی کی قدموں پر بھیٹتا چل سا سنے اس سنی مسلمان کی سکتہ سالگا سمحان اللہ سمحان اللہ سمحان اللہ عصبت والے ہیں اللہ رکھون عزت میں آپ کو یہاں بیٹھنے کا موقع دافت ہم آیا زہر سے بولو اور صرف یہی نہیں جہاں جہاں میں فیڑے ہو جایا کرو مصطفیٰ جانِ رحمت کی حدیثیں سنا کرو بطرگوں کے اسواب سنا کرو زندگی میں کچھ ملے نہ ملے چلتے ہو میں بہت کچھ مجھ جاتا ہے اچھی زور بتا کچھ مولانا لوگ میں نکل پڑے نئی نظیر کی وہ جلسوں کی مخلصت کرنے لگے جلسوں کی برا کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں ہے جلسوں سے میں کہتا ہوں مولانا بہت سے تیرا بھی کوئی آنے کا فائدہ نہیں ہے بہت مولانا تھے مارکی تھی اللہ کا شکر ہے ہمیں اس مولانا کی ضرورت نہیں ہے جو جو جیو پہ پیٹ کا تیر تیر گھنٹہ پکے اسلام کے خلاف مولویوں کے خلاف جلسوں کے خلاف میں کہتا ہوں ہمارے لیے وہ اکیلا مولوی کافی ہے جو جیو 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 بندر میں خاموش بیٹا رہے مگر مصطفیٰ کی حدیثوں کا ذرف دیتا ہے حالی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلسوں کی امتیں مصطفیٰ کو کلکک کرنے کی ضرورت تھی اور مصطفیٰ کی امت کو جل جل دیتی آج بھی ضرورت دل سے بولو دل سے بولو دل سے بولو ارے بہت ضرورت ہے کہ نہیں عزم کھا کے بتاؤ سکون مل لہا ہے جلچہ کرا کے کے لئے مل رہا ہے سوڑ سوڑ لو وہ ہمیں تو چان لو جو سبا کو کمیٹی والوں سے کہنے کے کھا گئے مار دی بریانی ہر زمانے میں ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں مگر دین کے کام کرنے والوں ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا ایسے لوگوں کو کمتی ممتناہ کرو دین کا کام کرو گے تو پشکلیں آئیں گی پرے شخص آئیں گی مگر جو کانٹو پہ چل کے آنگے چلے جا پیدا خدا کی قسم پھر ان کے مرتبوں کو کوئی پہنچ نہیں پا سفر پھر کے دیکھو پھل دار پیر پر جنیاں پکر مارتی ہے کانٹو دار پیر پر کوئی نہیں مارتی ہے آج ہی پہ جاؤ گھر میں پاگر بن جاؤ تم دیوانیں بن جاؤ تو کوئی کچھ نہیں کہے گا دین کا کام کرنے لگو کلکھاری بہا کے میدان میں نکل جاؤ کرتو پیجامہ پائن سے باہر آ جاؤ مسجدوں میں چھانو رگانے لگو دس لوگوں پر ہسنے والے بن جائیں گے کیوں ان کے ایمان کچھے ہیں جب زور ہیں ایمان منکرمی ہے ان کے کر ایمان مکمل ہوتے وہ تمہاری زندگی پر ہنسے نہیں میرے بھائی دیندار بنیے وفافار بنیے غلامے رسول بنیے ظاہر نبی مسلمان بنیے باطن نبی مسلمان بنیے اور کچھ تمہارے پاس ہو نہ ہو مگر پکے محبت مستفعہ کے غلام فلا تک ردماد السکرہ مال قومی ظالمی قرآن کہتا ہے یاد آ جانے کے بعد کبھی بھی ظالموں کی قوم کے پاس مت بیٹھائیں ظالموں نے اس کو سمجھے آپ گوڑ سے کونے ساہے ساہے ظلم کرنے والوں کی فیرست بہت علم بہت علم جو کسی کا حق مارے وہ ظالم جو غریب کو ستائے وہ ظالم جو پروسی کو اکیلا سمجھ کے مارے طاقت بر ہو وہ ظالم جو کسی کی زمین حرپ لے وہ ظالم جو کسی کی پیمانی کمزور سمجھ کے جل دے وہ ظالم جو ماں کو ستائے وہ ظالم جو پاپ کو ستائے وہ ظالم جو شرابہ پہ پتھر برسائے وہ ظالم جو مسکین کا حق کھائے وہ ظالم جو کسی کا حق نہ دے وہ ظالم مگر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو تمہارے میرے رسول کی شان میں گستاخی خیش اللہ اللہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں زور سے بولو اس سے بڑا ظالم سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو جبی کا گستاخ ہے سران کہتا ہے چلیے اب تک علم نہیں تھا جانتاری نہیں تھی معلومات نہیں تھی آپ کو مگر اب جانتاری ہو گئی یا آ جانے کے بعد کبھی ظالموں کے پاتھ مطلب نہ ہاتھ لوگ جاتے ہیں جو جنگی تحصیم رکھنے والے ہیں یونیفرٹیٹی کی کوک سے نکل نکل کے آ رہے ہیں نیتنے عقید لے کر نیتان میں پرس رہے ہیں لوگ اور کیا رہے ہیں یا مولانا لوگوں کی پاتھ میں پتہ آئیے جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھے جہاں نماز ہو رہیے وہ جاکے نماز پڑھے جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں جاکے بیٹھے شرم نیا تھی تجھے نیرے پرکیا تھی تجھے بیان نیا تھی تجھے ارے میرے پیرتا جو شریعہ نے ایسے ہی کتلوں کے چیروں کو بے پکاپ دیا تھا سلسگی میں انہوں نے یہ پتایا تھا سچائی کیا ہے حقیقی کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ایسے ہی لوگوں کو بے نقاف پر آیا تھا جو شریعہ نے اے لوگوں کچھ رہے گا نہ رہے مگر ایمان سلامت ہو آپ کا عقیدہ طرح ہو آپ کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا میاں ہیں ایمان صحیح ہے تو آپ کا میاں ہیں اور اگر ایمان مائیں گے تو فرح آپ سے فرح کوئی شریعہ نہیں ہے سمجھ لیجئے آپ دولت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے آپ سورت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے آپ اگر کامیابی ملے گی تو ایمان کی وجہ سے ملے گی آپ کا یہ کہنا پاس بیٹھنے سے بگڑے گا تو میں آپ تو کیا ہوں گا اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں حضرت عبو علیہ السلام اللہ 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 سکا بیٹھا تھا کنان مشرکین میں پڑھتا تھا بیٹھا تین مرتبہ حضرت عبو علیہ السلام سامنے پڑھا کے بیٹھے کو سمجھانے کی کشش بری صحو hon cash سر سینے میں نہیں مانا باپ کی بات جب نہیں مانی باپ کی بات حضرت عبو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس کشتی میں جانے والوں کو اپنے خلابوں کو کشتی میں بٹھایا اور کشتی میں بٹھانے کے بعد جب جسٹی سے نکلے ایسا عذاب اللہ کہایا ایسا سیلاب آیا ساری بستیان نوبی سارے شہد نوبے سارے گاؤں نوبے سارے عراق نوبے کچھ کچھ باقی نہیں تھا جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے صرف بہت فلامت تھے باقی سب دوب رہے تھے انہیں دوبنے والوں میں ہم نے دیکھا جہاں سب دوب رہے ہیں پیغمبر کا سگا بیٹا 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 ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو جوتا دیکھا پیغمبر میں آنکھیں آسووں سے پھر آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام میں آغوش محبت پھلا آجا بیٹے آجا میری کشتی میں آجا پوری صحفت ایسا رنگ لات چکی تھی کہاں نہیں نہیں میں آپ کی کشتی نہیں آؤں گا میں آپ کی گودھ میں نہیں آؤں گا حضرت نوح علیہ السلام پہ قرار ہو کہ بولے بیٹے دوب جائے گا کہنے لگا نہیں نہیں آپ پر یہ آگے محبت پہ سکتی میں ڈاپہ کشنا کیا ہے میری کشتی میں آگے ایسا رنگ محبت پہ قرار ہو گئے بیٹے پہ اچھ گام پر چکی نوح علیہ السلام پہ قرار ہی باپ کے دل میں تو پیار تھا اپنے بیٹے کا اس لیے بے فرار تھا باپ باپ نے چاروں طرف دیکھا جب بیٹا ماننے تیان نہ ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عربی باپ ہے نا اور باپ کے دل کے بیٹا نہیں سمجھتا یہ آپ کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا یہ آج کی اولاد ہے جس نے اپنی باپ کا ہاتھ پکر کے بھیک مانگنے پر دروازے سے باہر کر دیا اپنے آپ کو امیر کہتے ہو دولت مالا کہتے ہو مالدار کہتے ہو اپنے آپ کو ازدار کہتے ہو چلو اس جس اوپر کتنی ماں دکھاؤں گا میں جن کے سرو پر دوپر پر نہیں ہو چلو لے ساتھ پر سیشنج کتنے باپ دکھاؤں گا میں جن کے سرو پر آکوپیا نہیں ہے جن کے داریاں ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہاتھ بھلائے پر ہو رہے ہیں ہاں بجی دعا کر دو کاری ساتھ دعا کر دو مولانا ساتھ بھوا کر دو مفتی ساتھ بھوا کر دو پیر ساتھ بھوا کر دو پیر بھی ایک سر گئے جو تم سے یہ کہنے تیامنگی کہ تیری باپ کا غلقہ ہے تیری باپ کا غلقہ ہے اس پیر کو نظرانہ میں جائے اور جمعرات کو اور پیر کو لانا تو ایسے پیرو پر ہمیں ایسے پیرو کی ناکل ضرورت بھی ناکل ضرورت ہے ہاں ہاں پیر ضروری ہے مکر وہ پیر ضروری ہے کیا پناہ نظرانہ بات میں لے پہلے سر سے ہاتھ رکھ کے بولے تیری باپ نے کھانا کھایا کہ نہیں تیری باپ نے کھانا کھایا کہ نہیں تُو نے پھجر کی دوار پڑی جنہیں نظرانہ بات میں لیا جائے گا پہلے تجھے محبتِ رسول کا جام پھلا ہے نارے تقدیر نارے رسالت عظمتِ مصطفیٰ کردارِ مصطفیٰ کیا کہنے سکتے ہیں کوئی کروہ سکتے ہیں اور تو ارے بارے باست دلیو مزاق بنا کر رکھ دیا تُو نے دی دیا اللہ افید وہ پتبارے ہو آئے پیرو کے اور مریدوں کے جس کا جباب آئے باہ 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 دیکھو شوشن میڈیا پہ آئے ہے چاہیلو میں تمہیں وہ چھگ لے 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 جو آج کل پائے جا رہا ہے شرمانہ چاہیے ہمیں نارے پانا چاہیے جو کل تک آلہ حضرت کے گیت گاتے تھے مفتی آدم کے گیت گاتے تھے جو اب تک تادو شریعہ کے گنگاتے تھے آج کو ہمی کی سلاح پولویں آرے سان بھول گئے کس نے دیسی زمانے کس نے دیا سا پولویں کتھاں میں کہتا ہوں ہمیں اسے پیرو کی درکل ضرورت تھی نار ضرورت ہے جو جس طفا کی امک بے سلاح پانے ہم ان پیرو کا ہاتھ اور دامن پکڑ کے چڑھیں گے جب لوگوں کو جفتا کی دعبہ دیں گے آپ اس میں محبت کا پیغام ہے اس لیے کہ جو شہید ملت لیٹے ہیں مدار میں جو لیٹے ہیں شادی میں جو لیٹے ہیں شہر میں شہر سنس پیلی بھید میں جو لیٹے ہیں مکنپور پہ بدی اتھی جو لیٹے ہیں مچوا سولی شریف میں حضرت اسمائی جو لیٹے ہیں بلکرام میں اب بلواہی جو لیٹے ہیں دیگر جگہوں پہ بزرد یہ بیٹے کسی کے ہو مالا کسی کی ہو مگر سب کی جلے چاہر بغداد پہ ملتی ہے اس لیے ہم کسی پیر پر انگلی اٹھا کے اپنی آخرت پر واپ کرنا نہیں چاہتے اب تو ان کی چاہتے کو چونکے اپنے مراد کو برند کرنا چاہتے ہیں واب واب سبان ازاست واب اور تم کو ایک ہدایت ہے شہید ملت کے قدموں سے لے کے جاؤ مرید کسی کے ہو خبردار اگر ان میں اختلاف ہے تو بوجانے تمہیں کسی پیر پر ان میں اٹھانے کی ضرورت رہی ہے سور سے بولو انشاءاللہ کسی کے پیر پر کسی پزرگ پر کوئی پاکی نہیں کوئی جروہ نہیں کوئی امی اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بات یاد رکھو سچے بنو اچھے بنو ایماندار بنو وفادار بنو جھگڑے والے نہیں محبت والے بنو سور سے بولو جھگڑے والے نہیں محبت والے بنو پیار والے بنو عقیدت والے بنو ایک دوسرے کچھانے والے بنو ہمیں پیر ہو پیر ہو پیر ہو کیوں ہو پیر ہو پیر ہو پیر ہو جو ہاتھ پکنکے ہمیں بغداد ہو اسے آدم سمجھا ایسا ہو جو باٹی کرائے جھگڑے کرائے نفاق کھالے آپس پس باٹی بندی کرے گروہ بندی کرے ایسے پیر ہی ہمیں دو 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 ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو پھر وہی آجو جہاں تھے ہمیں جی دعا کرو کاری ساتھ دعا کرو مولانا ساتھ دعا کرو مفتی ساتھ دعا کرو پیر ساتھ دعا کرو یاد رکھو ایک جمعہ بنی تقریر کا سنو دعا کے لیے دل کی ضرورت ہے دل کی اور سر دل سے دل سے بولو ارے دل کی ضرورت ہے اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھتا ہے تیرے باپ کے سینے میں رکھتا ہے وہ دل کی بھیل کے سینے میں نہیں ہو سکتا اگر دعا کرانا ہے سب نے ماں باپ پا قدم چون اگر تیرے ماں باپ نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے دعا کر دی خدا کی قسم تجھے جنجت میں جنجت میں جنجت کوئی اور رہا حسمت بدلنے کا معاملہ تم ماں سے پیار کر کے تو دیکھ باپ سے محبت کر کے تو دیکھ ارے بزرگوں کے قریب آ کے تو دیکھ بزرگ کے تامن سے فاوستہ ہو کے تو دیکھ زندگی نہ بدل جائے تب کہنا زندگی نہ انقلاب نہ آ جائے تب کہنا جنجت میں اپنے آثراف کے کہنے مانے اپنے بزرگوں کے کہنے مانے تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہے ہیں کل کہ دیکھو تاریخ ہے وہ کامیاب کل بھی تھے وہ کامیاب آج بھی ہیں پر تو ہو گئے ان کو کہے ہوئے ہیں سال ہاں سال کدر گئے آج بھی ان کے مداروں پہ سو کے دکھی اٹھتے ان کے چانچے والے گل 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 لوگ کی برفات تم کروڑ پتی ہو کر مرتے ہو تمہارا کوئی ذکر ہے لکتی ہو کر مرتے ہو تمہارا کوئی ذکر ہے از تھوڑی دیر ذکر ہوتا کہ گلڈا مر گیا لچہ مر گیا بدماش مر گیا اندھے تجیم مر گیا ہو گیا حتر شہید مللت لیٹھے دیکھ لو ہاں سبان اللہ ہاں ہے نا بچہ بچہ دیوانہ ہاں تیری قبر پر ترا بیٹا ہی مٹے نہیں دیتا تیرے تیجے میں چلے چلے بیٹا ہی بھر دا عدت کے لیے تری بیوی بیٹھ رہتا ہے یا نا چار دن سے پہلے دوسرا نکاح کر جاتی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گھوٹ دکھ رہے اندر اگر تو سچا ہوتا تو اجھے یاد رکھ پلدرہ سو سال ہو رہے آج بھی ترکیانہ نبی کو پھولی نبی کے غلابوں کو پھولی سورت بول کے لکھاؤ ارے ابو پکر بھی زنزہ ہے آس تاک 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 اور عمر بن خلقار بھی زنزہ ہے آس تاک کوئی بھولا ہے وہ حضرت عمر فاروق آدم کو حضرت عمر کون جنٹی طاقت جنٹی روب جنٹی دکتوے جنٹی شان جنٹی شوکست جنٹی عزمت جنٹی دستی آلم ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے ہاتھ کن کے کہا تھا ابباجان یہ پیشانی پہ پیشانی پہ پسینا کیسا وقت پرات کا ہے حضرت عمر ہاتھ مکم کے بولے بیٹا درتا ہوں کہ کوئی جانبر عمر کے دور میں پیاسانا مردائے اگر کوئی جانبر بھی پیاسانا مر گیا تو حساب تیرے باپ عمر سے ہوگا اللہ 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 کرو اللہ کرے پیسلے اچھے آنچے ہمارے ہمیں جو بہتر ہوا وہ پیسلے جو تمہارے حضرت بہتر ہو وہ فیضا ہے کون پتشاہ بنے کون پتھان منتری بنے کون مک کے منتری بنے ہم نہیں کرتے مگر جو بھی بنے وہ بنے جو مصطفیٰ کے دین کے لیے اچھا زور سے بولو حمی ارے یاگ تن سے بولو حمی بس یہی دعا کرے سارے لو پندرہ سو سال ہو گئے آپ بھی دنیا حضرت سے عمر کو نہیں بھول لی جانتے ہو کہ وہ نہیں بھول لی یہ دنیا تین تین دن کے بھوکے رہتے تھے خود خود مگر مجالتی مدینے میں کوئی بھوکا سو جائے آج تا تریمہ بھوکی تڑپ رہی ہے اور تو بی بی کے ساتھ ہوتن میں کھانے 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 تیرے باپ کو پانچ روپے کی دوائی نہیں ملتی تو دوستوں کے ساتھ ہوں محمد اہم تین تین دن تک تیرا قدم گھر کا نہیں آتا تو دوستوں کے ساتھ کھانے یہ حضرت اہم تین تین دن تک ادھر گھر میں آتے حضرت عبداللہ نے دن پوچھ لیا بجان آپ کو رات کو کہاں رہ جاتے ہیں حضرت عمر کو لے جہاں تھک جاتا ہوں وہی پیٹھ کر رات گزار اللہ اللہ کہو اللہ جن کا ہاتھ پکر کر مصطفیٰ نے فرمایا تھا جس کو چلتا پھرتا مدینے میں چل چلتی دیکھنا ہو وہ میرے عمر کر چیرا دیکھتے ہیں شوان لازلہ واپ 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 تجھے چند سکھیں مل جائے تو تو بھلا کوئی نہیں ہوتا ترے پیٹھ مین پڑی لگتے تکاروں کے ششے پند کر کے چلتا تیری ایسی میں کسی کی خواہ نہ چلی جائے کسی کی نتنہ چلی جائے شرمیہ کیا تجھے بائیس لاکھ مربع میل کا مالک آدمی دلیا کا بادشاہ مگر کاؤں میں چوتا تک نہیں ہے فتح ہوا امامہ تقریباً انیس فحمد ہیں ان کے بدن پہ جو کرتا ہے اس میں پھر بھی گھوک رہے ہیں مدینے میں اور حالات یہ ہیں چھولیا پہ نہیں ہر در در چھولیا دربادوں پہ جا جا کے کہہ رہے ہیں کھانا کھالیا کھانا کھالیا جن دربادوں سے آباد آتی ہاں ہاں کھالیا آگے پل جاتے تھے جہاں سے آباد آتی نہیں کھایا اتنے لوگوں کا کھانا اندر پھیشتے تھے کھالی پتن آتا تھا جھولی پہ ڈالتے تھے پھر آگے گزر جاتے تھے جن آپ بادشاہ بنیں امیر الگو بہین بنیں پہلا تاک آپ نے یہ کیا پورے مدینے کے پھونکوں کو کھانا جنایا آج تو کچھ بات پر ہزاروں بھونکے مرگے ہے کوئی پوچھنے والا اس تیسلوں پر کتنوں کی جانیں نکل گئیں ہے کوئی پوچھنے والا کتنوں کو کھر کھر بے گھر کر دیا ہے کوئی چواب لینے والا لاکو سلام ہم مصطفیٰ کے عمر پر خود چھولی دارے گئے بادشاہ چھولی آدھی جبکہ کا بادشاہ بائیس ساکھ مربہ نیل کا مالی جارہ ہیں ہر تروازوں پر پوچھتے 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 کھانا کھلاتے کھلاتے رات کا ایک حصہ گزر گیا مدینے میں کھلاتے رہے ہیں کھلاتے رہے ہیں تب کہیں جاکے حضرت عمر نے دیکھا مدینے کا آخری مکان آیا اللہ حب سبان اللہ آج مدینہ بہت بڑا ہے آج مدینہ بہت بڑا ہے آج مدینہ بہت بڑا ہے مدینے کے آبادشاں چھوڑو میرے مصطفیٰ کا حرم بہت بڑا ہے آئے سبان اللہ حرب کو بھی چھوڑیے میرے رسول کے قدموں کے سامنے جو جنت البقی ہے وہ بہت بڑا ہے آخری مکان آیا آخری مکان کے سامنے دیکھا ایک پترہ دبلہ آدمی ہے جو اپنی کمر دیکھتے دیوار سے پیٹھا رو رہا ہے حضرت عمر نے جا کے سلام کیا جیسے ہی سلام کیا کوشش شکش شہرہ اوپر کیا آنکھ میں آسو خرے دے دے آسو صاحب کر کے کہا حضور مجھے یقین تھا آپ ضرور آئے آپ ان کس پر یقین کریں آپ ٹکلے چھیلنے والے تو ملتے ہیں حضرت عمر کی آنکھ میں ڈوبانے لگے حضرت عمر خاموش ہوئے خاموش ہو کر ہاتھ دھول کے بولے مجھے معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہوگئے معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہوگئے اتنا چک چہا اس شکش نے ہاتھ پکر کے کہا عمر بھو کیے حضرت عمر نے چھولی میں ہاتھ ڈالا خانہ نکالا بھوٹے کے ساملے رکھا جب چریف شکم سیر ہو گیا پھر پھر کے کھا چکا سب حضرت عمر نے آکے صاف کی چیرہ صاف کر کے عمر بولے وہ مشورہ تھا آپ سے اگر ہو سکتے تو دے دو کہا 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 مجھے جہاں تک گھر یاد آئے جہاں تک مجھے چوکوں کو مدر آئیں میں نے پتی نے پہلی بار سفر کیا ہے اسمتاب میں تو وہاں تک میں نے جاچے کھلا دیا یہاں سے آگے مجھے کوئی مکان ہزا نہیں آتا خریف پھولو پھر آئے گا کیسے مکان آگے ہے بھی نہیں کہا اچھا تو کہا ایک مدر کرو گے کہا جاؤ کہا آج عمر پہلی بار نکلا ہے بھرینے میں کھلانے مجھ سے پہلے ابو بکر سے سیغہ سے تھے کہا اچھا کہا سچ رتاؤ تو میں کھلا کے ابو بکر کدھر جاتے تھے وہ شک کی آخ سے آسو نکل کرے کہا عمر یہ تو میں نہیں جانتا اللہ جانے یا ابو بکر جانے کہاں جاتے تھے مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے کھلا کے ابو بکر کرکا انہی جنگلوں میں جاتے تھے کہاں جاتے تھے کس کے پاک جاتے تھے مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے حضرت عمر میں اپنی جھولی کاندے میں ڈالی اور چنجل میں نکل گئے پاؤں میں چوتا نہیں ہاتھ میں لاتھی نہیں ساس میں فوجی نہیں امیلی پکرنے والا ساس ہی نہیں آپ کا پیکھا نہیں نہ چیجے کا دار دار نہ بھیڑیے کا دار دار نہ ازدہے کا دار دار نہ سیدھو جیلے کا دار دار کہ جس کے سیدھے میں ہو اللہ کا دار دار اسے صحیح ہوتا زمانے کا دار دار اللہ اینا اولیاء اللہ ہی لا اپن علیہ ہی ولا خود یا حتنون کی سچی تفزیر پندر قبرہ سے عمر چلچے رہے سپرکتے رہے نعرے رسالت آمدے ورمائے اہلے سنت حضرت اللہ مختی شمسود دین صاحب قبلہ مکرانہ نعرے تقبیر نعرے رسالت حضرات وہ چہرہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے جو یوٹیوب کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے آپ دیکھتے تھے حضرت اللہ مختی شمسود دین صاحب قبلہ مکرانہ پوری ترکر سے ہاتھ اٹھا کے سبحانہم نے بول سلسل سلسل اور آواز سے زل سے بولو کوئی ترکر نہ شیر کا نہ چیتے کا نہ ازدہے کا نہ کسی دشمن کا سینے میں اندلا کا در اس کی مصطفیٰ کا ہے اور چھے سریعوں میں اندلا کا در ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو پھر پھرا بھی نہیں تمہیں ہر کسی سندھتے ہو تمہیں ہر کسی سندھتے ہو کیوں کہیں نہ کہیں تو کھوٹ ہے تاہی نہ کہیں تو کھوٹ ہے اچھے بات ابھی منت ہے میرے ایک بات مجھے امانداری سے یہ بتاؤ یہ جو حالات آج آپ کے خراب پھرنے ہیں اس کی بنیادی وجہ جاتا ہے کبھی سوچا پھنے کبھی خیال کیا نظر نہیں جاتی 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 نہیں جاتی 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 جائے گی جو میں پاس کم آنے لگا ہوں اس کو غر سے ضرور کیا سبحان اللہ دور سے بولیں گے سبحان اللہ چلے حضرت عمر چلتے 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 رات کے اندھیرے میں دور تک رات کا تہائی حصہ گزرنے کے قریب تب تا ہی جا کے حضرت عمر نے دیکھا جھوپڑی ہے پھوس کا گھر لکڑیوں کا گھر جھوپڑی حضرت عمر نے دیکھا اس کام لگایا تو دیکھا جھوپڑی سے اللہ ہوں کی آباد زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو اللہ ہوں کی آباد جھوپڑی سے اچھا اس آباد پر کبھی غور کیا تم نے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے کبھی سوچا تم فجر نہیں پتے پھر بھی تو کھانے ملتا ہے دوھر نہیں پتے پھر بھی کھانے ملتا ہے حسر نہیں پتے پھر بھی کھانے ملتا ہے مغرب نہیں پتے پھر بھی کھانے ملتا ہے ایشا نہیں پتے پیر پھلا کے خراجے کی نید لیتے ہو کبھی سوچا یہ نعمتیں تمہیں بغیر کچھ کیے کیوں ہے جھوڑ اولا پھر بھی کھانا دلاری کرنا پھر بھی کھانا حرام کرتا پھر بھی کھانا شراب پیتا ہے پھر بھی کھانا کیوں 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 سوچا کبھی خیال کیا کبھی آتی تن تک سلسل نمازیں مضح پھر پھر تسلت ایمام آدم ابو حنیفہ کا قول عمال ایمام آدم شاعت کروا باتے ہیں لوگو تو میں جو یہ کھانے ملتے ہیں یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں یہ تیرا کمال نہیں ہے کہ تیرے کمال کی وجہ سے خجا تجھے دے رہا ہے نہیں نہیں امام آزم ابو حریفہ ارشاد فرماتے ہیں جن بسکیوں میں جن شہروں میں جن جہاتوں میں جن قریوں میں جن جساعت میں جن شہروں میں جن جہت میں تم راتے ہو اسی سمت میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم پیر پھیلا کے رات کو سکون کی نیدیں لیتے ہو مگر کچھ لوگ مگر جے قریب ہوتے ہیں مگر بسلوں پہ بیٹ بیٹ کا رات و رات کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کی صدایت ملند کرتے ہیں اتر ان کی سبانوں سے لب جان جا وہ نکلتا ہے اور اتر خدا تیرے گھر میں تیری اولادوں کے کھانے کے انتظام کرنا سبحان اللہ ذکر کس نے کیا کھانے کس نے حضرت عمر نے کان لگائے اللہ ہوں کی آواز آئے آئے تستگیر اندر سے آواز آئی آجا اندر گئے 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 حضرت عمر نے دیکھا کمر چھوکی ہوئی مو میں دانت نہیں بدن کے بال سفیز کمر چھوکی ہوئی سلام کی آدھر کے عمر نے چہرہ ساپ دیا مشکل سے پارین کھا دیا کھانا نکالا دیکھا بھوم دانت نہیں سالن میں روٹی ڈال کے اپنے ہاتھوں سے ملائم کی کہا حضور کھانا کھا دیا بزرگ کے بھومے لکمہ ڈالتے رہے ہیں عمر لکمہ بنا کے ڈالتے رہے ہیں بزرگ کھاتے رہے ہیں کیا ضرورت تی صاحب حضرت عمر کو لکمہ ڈالنے کی لکمہ بنانے کی جنگل میں جانے کی یہ تو جنتی ہے اگر سن جتنے ایسے کام کرے گا اللہ مراتن میں اتنی بلندی اتا دیا سبحان اللہ کھلا دیا حضرت عمر میں چیرہ ساتھ کر دیا حضرت عمر میں اس کے بعد کہا خوضور اجادت دے میں جانا چاہتا اتنا جب کہا تو فضل جو مستورہ اور مستورہ کر کہا یہ بتا کہ تُو ہے کون بتا ہے کون اتنا جب کہا تو حضرت عمر کی آکے آفیوں سے بھر گئے دوبارہ کہا بولو کون کوئی جواب نہیں ایسری مرتبہ فضل کو نے کہا کون ہے اتنا جب کہا تو کہا ماہ پرنا شاید اس نے یہ پوچھنے کی ضرور پیش آئی کہ مجھ سے کھلانے کا صلیقہ نہیں آتا صدر کو بولے ہاں ہاں یہ بھی ہے دوسری بات میں کفتگو آلداز کفتگو کا الگ دیکھ رہا ہوں جو تُس سے پہلے مجھے کھلانے آتا تھا نا وہ لقمہ پنے داتوں میں چباتا تھا سکتہ ہی جا کے میرے بلوں میں داتا تھا پہلی بات تو تُس سے کھلانا نہیں آیا دوسری بات تین دن کے بعد تو آیا خدا کی قسم صدرت سے عمر چھکے بولے مات کر دیجئے کھلانا اس لیے نہیں آیا کہ آج میں اس کھلانے کا سلیقہ بھی آ جائے گا بولنا بھی دیکھی آتا مجھ سے آگے کچھ کچھ کہنا نہیں آتا مجھ سے پہلے ابو بکر کتی کھاتے تھے میرے سرکار نے تین دن پہلے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہے آج وہ مسلح حد آپ کے بیٹے عمر کے حصے میں آیا ہے اس لیے آج میں آپ تک پہنچا ہوں بات ان کو نے چیرہ اوپر کر کے کہا مطلب کیا آپ عمر ہیں کہا ہاں کہاں تب ہی تو میں نے کہا کہ میں کوئی اور تھا اور تو کوئی اور ہے ارے پوچھنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ اس نے چبا چبا کے تاتوں سے لکمیں میرے پو میں دالے تھے اور تو نے انہی سے زنا کے لکمیں دالے ہیں اللہ اللہ سنو مار یہ تو ہے یہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے تو نے تجھے اپنا پتا دے دیا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں ارے وہ ابو بکر سے سیکھے جنہوں نے سبا دو تار کھلا کے آج تک مجھے جھے جناب نے تایا تھا آج ایک وقت کا کھانا کھلا کے کسی کو تانہ مت دو اپنی دولت پر کسی کے سامنے کامن مت کرو کسی کو کپڑا بنا کے کامن مت کرو کسی کو اپنے گھر میں بنا دیکھے کامن مت کرو آج جو 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 جب خدا نے آپ کو دی ہے خدا اس پر خادر ہے تجھے زلیل کر سکتا ہے اور جسے تُو کم کر سمجھتا ہے خدا ہوتے عزت دار 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 کاتل ہے میرا رب پر اس لئے ہر حال میں اللہ کا شکر دا کر اپنی سلسگی پر گھمنڈ نہیں اپنی سلسگی پر تک پھل رہی اپنی سلسگی پر انہ نہیں کہیں نہ کہیں تو یار کمی رہی ہے ہمارے اندر کہیں تو کھوٹ ہی ہے ہمارے اندر جو ہمارے مقام منصب مراتی پی سکت ہی لیے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں ورنہ تم تو وہ قوم ہو جنہوں نے ایک ہزار سال تک اس سرزمی پر حکومت کی اور جانتے ہو کب ہو گئی بہی تقریر لنکا انگلہ دیش پاکستان ہندوستان مل کر کے چاروں جب ایک جگہ تھے تو حکومت محمد مصطفیٰ کا غلام آج لگ پاکستان تنہا انگوستان اس کو بھی بتوارے کی کوشش اور اس کا بھی شرادہ بکھیر دیا گیا ملک میں آنگ لگی پر کیا دیکھیں ہی رہے جس میں سکلپاد آنے بیٹھے تو جس میں فزیر بنے بیٹھے تو جس میں چجھ بنے بیٹھے تو جس ملک کہا یہ تھا کہ جب جسی کو خانسی کے پھنک پر لگایا جاتا تھا اس سے آخری حائش پس جاتی تو وہ کہتا تھا مجھے معافی دی جائے تو جھچ کہتا تھا سن دے دی جائے گی اپنی کبائی کے لیے کسی داری والے مسلمان کو بڑا اور یہ اس ملک کی تاریخ ہے داری بالا آتا تھا داری میں اگر بہت مجرم لگی ہوتا تھا جھوٹا پسایا ہوا ہوتا تھا تو داری بالا آتا کہتا تھا ججہاں میں گبا ہوں میرے بھائی میں کوئی جلو نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا کوئی خلقی نہیں کی ججہاں مطرد ماں سے کلم پھیٹا اور اس کو بائی تردری کرتا تھا اس دکوں کے ہار کلے میں ڈھال کے اسے ستانس سے باہر کیا جاتا تھا تو کلاہ کھڑے ہوگے کہتے تھے ججہاں ہم نے تستانس تک فقالت کی آج پس ہماری نہیں مانی گئی ایک تاری والے تکہلے سے ایک میت میں سارے مقدمات کلم پھیٹ دیا وجہ کیا ہے ججہاں تا وکیلوں سنو تمہاری وقالت ایک طرح محمد مصطفیٰ کے غلام کی وقالت ایک طرح اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے بہتگر محمد کا غلام کبھی جھوٹا نہیں بھائی جھوٹ کبھی مت بولو غیبت کبھی مت کرو شغلیاں کبھی مت کرو مقباری کبھی مت کرو ایاری کبھی مت کرو پیٹ کے پیچھے کبھی کسی کو برا رکھو اللہ نے جلسے میں آنے کا موقع دیا ہے تو ساہر میں بھی مسلمان بندے اٹھو ساہر میں بھی مسلمان بندے اٹھو اور اپنی جھولیوں میں شہید ملکہ جب جھر میں داخل ہو تو فیضان میں کے داخل ہونا فیضان بدرگوں کے بھوٹوں کو نصیب نہیں ہوتے فیضان سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زندگی کی رفتار اچھی کریے اپنی اولاد کو اچھا بنائیں حسین بنائیں حسین کا مطلب خوبصورتی نہیں کہ چھیرے کو شفاپ رکھیں وہ الگ چیزیں اپنے بچوں کو پڑھائیے علم دین سکھائیے علم دنیا بھی سکھائیے پڑھا کرکا اپنے بچوں کو بہت اونچی چرسی پھلے جائیں دولت خوداندی ہے دوکتر ماشتر انڈینیر آئی ایس آئی پی ایس پروفیسر سب کچھ بنائیے اور پڑھا کرکا اپنے پیٹھے کو ایک اونچی چرسی پھلے جائیے اور اپنے پیٹھے کا کلم اپنے پیٹھے کو پڑھائیے کہ جب چیزی غیر کا پچہ اپنے کلم کے نوک سے تمہاری مسجد سے تمہارے مدر سے تمہاری خان کا تمہاری تاری کو تار کے کرے تو تمہاری کوک سے نکلا ہوا پچہ اپنے کلم کے نوک سے شہید ملک کے مدار کے مدار کی حفاظت کرکا اپنی دولت کو چائز جگہ اس کے بات دے ہوگے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں تجھ سے حمیر میں تجھ سے حمیر میں تجھ سے حمیر نہ اگر ایسا ہی کرنا ہے مزد کا مینہ روچا کرکا مدرسے کا مینہ روچا کرکا خان کا مینہ روچا کرکا آکہ کسی مدرسے میں آکر مدرسے کے مدرسے تارے کون پچہ کریب ہے شروع سے آخری تک 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 اس کی پڑھائی کا زفع اپنے سر سے لے لے خیابت کے دن جب چبر سے اٹھے گا سارے پولتارے طرف ہوں گے اس حریف کو غالی بنانے والے میں یار علاق کیا جائے یہ طریقے آپ کے ہیں ان طریقوں کو آپ اپنایئے اچھے بنیئے سچے بنیئے اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائیئے حضور کو سچی محبت کر کے اپنی زندگی کو گزاریئے جلچلچل سی طریقے سے ہونے چاہیئے جس طریقے سے آپ نے کیا اور تو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیئے جس طریقے سے آپ نے کیا الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے نظر ڈالی میں نے مزا شریف میں حاضری بھی دی یہ کھانا کھا کے مجھے دور تک کوئی عورت نظر نہیں آئی اس بات پر بہت خوش ہے بہت خوش ہے حمداللہ میرا دل خوش ہو جائے ہاں ہونا بھی جائے جائے سمجھ گے جہاں پر عورتوں کے جھنڈ ہوں گے عورتیں جائیں گی وہاں پر کنڈا کر دی پت تمیزی اپنے مزا رات کو عورتوں سے سلگ آپ کو مزا شہر پر خردے کا باقول اندازہ بہت جاسر کیا عورت کو بھی جائر محرم کے ساتھ نہیں محرم سمجھ گے آپ تاکہ اس کی عزت نتنے کا اندیشہ موٹ 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 ورنہ کوئی تنبت نہیں یہ ساتھ مد بیجی اپنی پیٹیوں کو خرم مد بیجی اپنی پیٹیوں کو خرم مد بیجی اپنی پیٹیوں کو خرم ٹھیک ہے مزا رات آپ جو کپڑے کی چادریں سو سو میٹر کی جلاتے ہیں وہ سو میٹر کا کپڑا چاچا کسی خریف کے گھر میں مزاروں پر پھولوں کی چادریں یہ جو سو 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 دیگے آپ تقسیم کر رہے ہیں حراستوں میں سو دیگوں میں سے سیارہ دیگے تقسیم کر دیجئے باقی نمبر دیگوں کا پیسہ جمع کر کے کسی خریفی پیٹی کو دولی میں بڑھا دیجئے صحیح مزار بھی خوش 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 جن کے نام پر خرچ کر رہے تھے وہ بھی خوش خوش سمجھ گئے آپ ایک لاکھ دو لاکھ روپیا آپ کی جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں ایسا سے ایک لاکھ روپیا میں خرچ کروں گا بھائی صحیح خرچ کرو گے تم کہ میں اس مزار کو اوچہ پر مانا چاہتا ہوں نہیں دس ہزار روپے کا لنگ لوگاں کرا دے جب میں ہزار روپیاں جو پچا ہے تے بار تیری پستی کے اندر اگر کوئی غریب بیمار ایسا ہو جو بھوت اور زندگی کے درمیان چھول رہا ہو جاگر کے وہ نبہ ہزار روپیاں رات کے آدھیرے میں جب تم بھی پستی سو رکھی ہو تو اس غریب کے پوکٹ میں ڈال دے لے میرے بھائی اپنا اینات کر لے خدا کی قسم تیرے دیئے پیسے سے اگر قریب پچا بغریب عدمی قریب مسلمان اگر اٹھ کر بستر سے کھڑا ہو گیا خدا کی قسم مزاروں کے قردلی تیرازی اللہ بھی نہ دی کہ رسول بھی نہ دی اور رسول صاحب یہ کہ کھپکے ہیں اچھے بڑے بستر بن کے مسلمان بنیے کسی کے بھرگانے میں بتائیے کسی کے بے قائمے بتائیے آپ بہت سیدھی قوم ہیں چودہ سو سال سے آپ تک تک ہر کسی نے آپ کی تاریف کی ہے اپنے راستے جدلنے کی ضرورت ہے جو چاستے آپ کے اصلاف اور آپ کے بدرگوں کے ہیں انہیں راستوں پچھلیے برنر میں سے نیرے بہت آئے اور بہت آئیں گے کسی کے اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپنے اصلاف کا راستہ ہے اپنے بدرگوں کا راستہ ہے پیس اسی سے اٹھ لئے آپ میں نے جو کچھ کچھ کہا قرآنیں کفتگو لا علمی کی وجہ سے یا سبسطہ لسانی سے کوئی خطا مجھے ہو گئی ہو اللہ میں بدرگوں کے ساتھ سے مجھے معاف کرمائے قلمہ شریف سارے لوگ میرے ساتھ مل کر زور سے پڑھیں لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھتے صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے کہ امیر نضا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ